بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ناشتے میں خجور کا استعمال کرنے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے گوش کھاؤ جسم کا گوش بڑھنے لگے گا خوشبو دماغ کی قوت بڑھاتی ہے اور بنائی کی کمی کو دور کرتی ہے جو روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں وہ جان لے ان کی عمبر لمبی ہوتی ہے اور صحت مند رہتے ہیں جن کو الٹا لیٹ کر سونے کی عادت ہو ایسے لوگوں کو دل کا دورہ جلدی ہوتا ہے آنکھوں کی نظر تیز کرنی ہے تو سفید دیرہ کھاؤ جو لوگ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں تو وہ لیمون اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں سونے سے قبل اخروٹ کھا لیا کرو اس سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے ناظرین گرمیوں میں بانجوتے کا زیادہ استعمال کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کو ایک کیلہ روزانہ کھلائیں ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی دمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹے کے بیٹھا کرو اس سے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں پانی زیادہ پیا کرو تھکاوٹ کم ہوگی روزانہ گنے کا رس دوپہر کو پی لینے سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے انار جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے زیادہ نمک استعمال کرنے سے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ابلہ ہوا اور گرم پانی کے استعمال سے ہارڈ اٹیک سے دور رہا جا سکتا ہے اگر زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر حلدی لگاؤ زہر اپنا سر کھو دے گا کتاب پڑھنے سے قبل دیرہ کھا لینے سے پڑھا ہوا یاد رہے گا بدن میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھا لیا کرو ہر قسم کی کمزوری دور ہوگی دودھ پینے سے قبل ایک گھونٹ نمکین پانی کا پی لینے سے جگر خون بنانا شروع کر دے گا جب آپ کو پسینہ آ جائے تو نیم گرم پانی پی لو تمہارے پھیپڑے خراب نہیں ہوں گے نہار مو روزانہ خجور کھانے والے انسان کے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے جو بھینس کا کچھا دودھ پیتا ہو اس کو زندگی بھر کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی املیالو بخارے کا پانی پینے سے جسم کی چربی پگلتی ہے اور چہرے سے کیل محاسے بلکل صاف ہو جاتے ہیں اگر کان بہتا ہو تو سرسوں کا تیل اور سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں چند کترے ڈالو انشاءاللہ آرام آ جائے گا شرجم کا رس پینے سے انسان جوان رہتا ہے کچھا ناریل دماغی کمزوری کے لیے نہایت مفید ہے ناظرین تھوڑا سا نمک کھا کر کام کرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی خانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو گڑ گرم کر کے کھانے سے خانسی رک جاتی ہے توتلے پن کا مسئلہ ہو تو مریض کو انسان کا جھوٹا کھلاو وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ روزانہ کے لیے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنے لگے گا روزانہ واق کرنے سے انسان کی یاداش تیز ہوتی ہے اور جسم فٹ رہتا ہے پٹھوں کی کمزوری کے لیے دو دانے چلغوزے کے رات کو چبا لیا کرو پٹھوں کی کمزوری اور درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا پیاز کا پانی نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داگ دھبے دور ہو جاتے ہیں صبح نہار مو پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں پڑتی لیمو کے چھلکے خوش کریں اور ان کو پیس لیں ان میں نمک شامل کریں اور روزانہ دان صاف کریں دان صفید اور چمکدار ہو جائیں گے زیادہ نہانے سے فارج کی بیماری نہیں ہوتی جمعہ کو اور صبح کے وقت ناخن کاٹنے سے گھر میں نہوست نہیں پھیلتی روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے ناظرین زیادہ پانی پیو گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے کم مرچوں اور مثالوں کے استعمال سے کبھی میدہ خراب نہیں ہوتا شام کو آلو کھانے سے بوسیر ہو جاتی ہے زیادہ میٹھی چیزوں کی استعمال سے چہرے پر چھریاں آ جاتی ہیں کچھی ہری مرچ ہر کھانے میں استعمال کرو اس سے جسم کی چربی پگلتی ہے کھانے کے بعد سونف کھا لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے جب آپ پریشان ہو اور جسم تھکا تھکا محسوس ہو تو ادرک والی چائے پیو پوراں آرام آ جائے گا نہار مو روزانہ گلاب کی خشبو سونگ لیا کرو جسم ترو تازہ اور جوان رہے گا اپنے دانتوں کو بہترین رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کولی کیا کریں اور صبح شام مسواک ضرور کیا کریں زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے کھٹنوں کے بعد زیادہ دیر بیٹھنے اور کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں وہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں پیاز کی خشبو سونگنے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں بال گیلے ہوں تو کنگا کرنے سے گریز کریں اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پیئیں نیند زیادہ تنگ کر رہی ہو تو دودھ میں علائچی ڈال کر پیلو نیند جلدی نہیں آئے گی جامن کے پتے چبانے سے پاؤں کبھی سن نہیں ہوتے میٹھی اور گرم چیزوں کے بعد پانی نہ پیو اس سے داند خراب ہو جاتے ہیں کان میں تکلیف رہتی ہو یا خجلی ہوتی ہو کان میں درد ہو یا کم سنائی دیتا ہو تو کلونجی کے تیل کے دو کترے صبح اور دو شام کو ڈال لو اور تیل سے پانچ منٹ تک کانوں کی مالش کرو کان کی ہر بیماری سے چھٹکارہ ملے گا اگر خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہو تو باقاعدگی سے بادام کھایا کرو چھوٹی مکھی کا شہد لے کر ایک کترہ آنکھ میں ڈال لو نظر تید ہو جائے گی جو لوگ ناشتے میں شہد کا استعمال کرتے ہیں ان کی جلد چمکدار اور ملائم رہتی ہے تھنڈا دودھ پینے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے بدعزمی سے بچنا ہے تو آہستہ آہستہ کھائیں پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو ابلے چاولوں میں امبلی کھا لو پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی اگر آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں تو سٹابری کا رس بالوں میں لگا لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں نہانے سے قبل ایک کیلہ کھا لینے سے بڑاپا جلدی نہیں آتا دانتوں کے لئے نیم کے درخت کی مسواق سب سے بہترین ہے جوان رہنا چاہتے ہو تو بادام کا جوز پیا کرو بالوں میں نہار مو کنگا کرنے سے خون کی روانگی تیز ہوتی ہے پانی میں پالا کو عبال کر اس پانی سے موں دھولیں چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی پانی میں پانی 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 پ